ایک مرگی کے دو چوزے تھے ایک کا نام تھا لالو چچی 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 اور دوسرے کا نام تھا پیلو لالو لال لال چیزیں کھاتا تھا اور پیلو پیلی پیلی چیزیں کھاتا تھا ایک دن لالو نے ایک پودے پر لال لال سا کچھ دیکھا لالو کو بہت اچھا لگا لالو نے اسے کھا لیا ہائی 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 یہ تم لال مرچ تھی ہائی ہائی میرا مو چل گیا مرگی توڑتی ہوئی آئے پیلو بھی بھاگا بھاگا آیا پیلو پیلا پیلا گھڑکا ٹکڑا لے کر آیا یلو 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 کھا لوں لالو کھا لوں ہاں بہت مزیکہ ہے لالو کے مو کی جلن ختم ہوئی مرگی نے اپنے دونوں بچے کو لالو اور پیلو کو اپنے سینے سے لگا لیا آجا میرا بچہ کرتی مرگی آئی مرگی اپنی فوج کو لائی فوج میں اس کے بچے سارے نننے نننے پیارے پیارے ماں کو اپنی جانتے ہیں وہ بولی بھی پہچانتے ہیں وہ اڑتی اڑتی چھیل جو آئی دیکھتے ہی مرگی چل لائی چیز کو سن کر بچے بھاگے کچھ پیچھے کچھ ماں کے آگے ماں نے اپنے پر پھیلائے بچے اس کے نیچے آئے بچوں کو سینے سے لگایا ان کو اپنے پروں میں چھپایا دانا دن کا جو کچھ پایا آپ نہ کھایا ان کو کھلایا ایک مرتبہ کا ذکر ہے ایک ویران راستے پر ایک اونٹ کھڑا تھا اس کی رسی بھی کھلی ہوئی تھی اسی راستے سے ایک چوہے کا گزر ہوا اس نے جب دیکھا کہ اونٹ کھڑا ہے اور اس کے گلے میں رسی ہے اور وہ بھی بندھی ہوئی نہیں ہے نہ جانے چوہے کو کیا سجھا چوہا بڑے فخر سے آگے بڑھا اور اونٹ کی رسی اٹھائے آگے آگے چل پڑا اب منظر کچھ ایسا تھا کہ چوہا رسی اپنے موں میں تھامے آگے آگے اور اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چوہے کی چال ڈھال میں بڑا تکبر تھا دل ہی دل میں اپنے اس کارنامے پر بہت خوش تھا کہ اتنے لمبے اور بڑے جانور کو میں اپنے پیچھے پیچھے گھوما رہا ہوں ہاں 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 دیکھا اتنے لمبے اور بڑے جانور کو میں اپنے پیچھے پیچھے گھوما رہا ہوں اونٹ سمجھ گیا ہم چھوٹے سے جانور تو کس قدر خوش فہمی کا شکار ہے بس تھوڑی دیر سبر تو کر چوہا اور اونٹ ایک ندی کے کنارے پہنچ گئے ندی دیکھ کر تو چوہا در گیا چوہا چلتے چلتے رک گیا اونٹ رکا اور چوہے سے مخاطب ہوا اے میرے رہبر خیریت آپ رک کیوں گئے پیارے بچوں پھر پتا ہے کیا ہوا چوہا جو تکبر اور فخر سے چل رہا تھا اب ندی کے بہتے پانی اور گہرائی کو دیکھ کر تو اس کی حالت ہی غیر ہو گئی اونٹ نے ہسی چھپاتے ہوئے کہا ڈر کیوں رہے ہو کیا بات ہے آگے بڑھتے جاؤ ہمت اور جرت سے کام لو چوہے نے در کے مارے ہلکی سی آواز نکالی اور بتایا کہ پانی بہت گہرا ہے میں تو دوب ہی جاؤں گا اونٹ نے کہا میں دیکھتا ہوں پانی کتنا گہرا ہے پھر وہ ندی کے پانی کے اندر اتر گیا اور چوہے کو بتایا کہ پانی کوئی اتنا گہرا بھی نہیں ہے بس گھٹنو گھٹنو تک ہی تو ہے آپ آئیں آگے تاکہ میں آپ کے پیچھے پیچھے ندی پار کر سکوں یہ سنتے ہی چوہے کی تو کویا چان ہی نکل گئی پڑی آجزی وہ ان کے ساری سے چوہے نے کہا پانی تو آپ کے گھٹنو تک ہے پر میں تو دوب ہی جاؤں گا چوہا سمجھ گیا کہ جس بات پر وہ غرور و تکبر کر رہا تھا وہ جس کچھ فہمی میں تھا وہ درست نہ تھی کسی کو حکیر نہیں سمجھنا چاہیے چوہا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور اونٹ نے اسے اپنی کوہان پر بٹھا کر ندی پار کروائی پیارے بچوں دیکھا جو دوسروں کو حکیر سمجھتے ہیں انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو حکیر نہ جانے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ بھی کبھی بھی کسی کو حکیر نہیں سمجھو گے پیارے بچوں اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں